السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اگر آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا تیسرا پارٹ نہیں دیکھا تو پہلے آپ وہ دیکھئے بسم اللہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عائشہ اور ان کی بہن حضرت اسمہ دونوں ہی بہت بڑے دل اور خیر ہوا تھی انہوں نے وہ سب خرج کیا جو انہیں اللہ کے نام پر ملتا تھا ان دونوں میں صرف اتنا فرق تھا کہ حضرت عائشہ دھیرے دھیرے ایک بڑی رقم جمع کر لیتی پھر اسے صدقے میں دیتی تھی اور وہیں دوسری طرف حضرت اسمہ جو کچھ بھی ان کے ہاتھ میں آتا وہ اسی وقت دے دیتی تھی اور وہ مدد کرنے کے لئے قرضے میں پڑ جائے کرتی تھی اور جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ انہوں نے کس وجہ سے قرضہ لیا تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر کسی شخص کا قرضہ ادا کرنے کا ارادہ ہو تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کی مدد کرتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ وہ اللہ کی رحمت اور مدد کی تلاش میں ہیں ایک موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ستر ہزار دھرم اللہ کے لئے صدقے میں دیئے اور وہاں بیٹے لوگوں کو اپنا خالی رمال دکھاتے ہوئے اڑ گئیں ایک شام آمیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ کو ایک لاکھ دھرم دیئے جو کہ سیریا میں رہتے تھے اور حضرت عائشہ نے رات کے وقت پوری رقم صدقے میں دے دی تھی پھر ان کی نوکرانی نے انہیں یاد دلائے کہ وہ روزہ رکھ رہی ہیں اور ان کو بھی کچھ اپنے لئے رکھنا چاہیے تھا اس پر حضرت عائشہ نے ان سے پوچھا کہ انہوں نے ان کو پہلے یاد کیوں نہیں دلائیا ایک اور موقع پر حضرت عبداللہ بن زبین نے حضرت عائشہ کو ایک لاکھ دھرم بھیجے اور اسی طرح انہوں نے ان پیسوں کو جل سے جل صدقے میں باٹ دیئے تھے ایک دن حضرت عائشہ روزے سے تھی اور ایک گریب ان کے گھر میں آئی اور ان سے خانے خانے کے لئے مانگا انہوں نے اپنی نوکرانی سے کہا کہ اس خاتون کو بریٹ کا ٹکڑا دے دیجئے جو ان کے پاس تھا ان کی نوکرانی نے ان سے کہا کہ اس کے سیوہ اور کچھ نہیں ہے جس سے وہ روزہ کھول سکیں اس پر حضرت عائشہ نے روحہ جواب دیا کہ ان بھوکی عورت کی مدد کرنی چاہیے اور شام کو وہ خود دیکھ لیں گی شام تک کسی نے حضرت عائشہ کے گھر گوشت کا پکا ہوا خانہ بھیجا جس وقت حضرت عائشہ نے نوکرانی سے کہا کہ جو انہوں نے دیا تھا اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں اس سے بھی زیادہ اچھا نواز دیا آج کا پارٹ یہی ختم ہوتا ہے انشاءاللہ اگلے پارٹ کے ساتھ ہم تھرزر کو دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے آپ ہمارے ون پارٹ ٹو پیس کی پچھلی ویڈیو ضرور دیکھیں جزاکم اللہ خیرن موسیقی